جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں صدیق ٹیر سینٹر میں جہاں پہ سید عزر عباس شاہ جو کے پریزیڈنٹ ہے بڑے ڈبنگ قسم کے پریزیڈنٹ ہے یہاں پر جو حالی میں جو الیکشن ہوئے تھے اور بڑی بھاری اکسیت سے جیتے تھے تو آج ہم ان کے یہاں پر آفیس میں موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ جو ایس او پیز حوالے کے گورنمنٹ نے جو دیا ہوا ہے اور انہوں نے اپنی مارکیٹ میں ایک لیٹر پیٹ پہ بھی پوری دکانداروں کو انہوں نے یہ نوٹس بھیجیا ہے کہ ایس او پی کو آپ عمل کریں اس کے اوپر بڑی سختی سے عمل کیا ہوا گیا کہ اگر کسی نے ایس او پیز پہ عمل نہ کیا تو اس کی دکان کو گورنمنٹ کی طرف سے سیل کرا دیا جائے گا یہاں پر ہم نے موجود ہم نے دیکھا ہے انہوں نے یہاں پر سینٹائزر اور ہینڈ واشر اور ماسک بھی ان کے آفیس میں جتنے بھی دوست میرا کیمرمنٹ آپ کو دکھا رہا ہوگا کہ انہوں نے یہاں پر ماسک پہنے ہوئے استعمال کے دکانوں پر بھی ہم نے آپ کو سروے کرائے یہ میرے کیمرمنٹ آپ کو دکھائے گا کہ یہاں پر بھی انہیں ایس او پیز کو پورا کور کیا ہوا ہے اور اس کو فالو کر رہے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آج ادر شاہ صاحب ہمیں نظام ٹی وی کو اس ایس او پیز کے حوالے سے کیا پیغام دیتے ہیں جی اسلام علیکم شاہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے تو سب سے پہلے حکومت پنجاب کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے کاروبار ہمیں کرنے کی اجازت دی ایس او پیز کے مطابق مگر کوئی تھوڑے سے تاجروں نے جو کہ بدتیاتی بڑھتی تھی دوبارہ سے ہم نے سختی کی ہے اور یہ شوپنگ مال جتنے بھی ہیں یہ گلبرک میں ہیں یہ جہاں پر بھی ہیں ان کو اپر ایس او پیز پر عمل کرانا بہت ایزی ہے کیونکہ ہم نے صرف ایک گیٹ کھولا ہے وہاں سے اندر سے ہینڈ سینڈ ٹیزر کرا کے ماسک پہنے ہوئے بندے کو اندر آنے دیتے ہیں اور اس کو چیک بھی کرتے ہیں ہم نے میٹر رکھا ہے کہ اگر اس کا تیمپریچر تو نہیں اور سب میں نے شوہب والوں کو سختی سے خود چیک کرتا ہوں جا کے اور دیکھتا ہوں کہ بھی وہ اپنے کسٹمر جو آ رہے ہیں ان کو پر وہ لاغو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں سختی سے عمل کرایا جا رہا ہے کیونکہ ہمیں یہ ساتھ بھی تک بھی اگر ایک ٹیم ملا ہے اس میں بھی اگر ہم کام کریں ہم نہیں چاہتے کہ کاروبار پھر دوبارہ باند ہو یا شوپنگ مال باند ہو مارکیٹے باند ہو تو میری سب سے گزارش ہے جو بھی کوئی سو رہا ہے کہ مارکیٹ میں ہے جہاں پہ بھی ہے ایس او پیز پہ عمل کریں کیونکہ یہ بہت وبا تیزی پھیری ایک وقت تھا جب ہم کار کر کے پوچھتے ہیں آپ کے کسی خاندان کو یا کسی دوست کو سنتے نہیں تھا اب یہ ہے کہ آپ خود لوگ کار کر کے بتاتے ہیں کہ بھی فلانا ہو گیا فلانا ایسے ہو گیا فلانا اور یہ باقی ہے خدارہ تمام تاجروں سے گزارش ہے ایس او پیز پہ عمل کریں جان کے خطرہ سے کے لیے بھی اور ہمارے مال کے لیے بھی تاکہ ہم اپنے کاروبار کو جاری رکھ سکے اچھا یہ بتائیے گا شاہ جی ایس او پیزو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ گورنمنٹ کے آپ چل رہے ہیں آپ کی کاروبار کا بھی کوئی اس پر اثر انداز ہوا ہے اور دوسرا جو ٹائم گورنمنٹ نے دیا ہے نو بجے سے لے کر سات بجے تک یہ دورانیا ٹھیک ہے دیکھیں جی اگر جب تک کرونا ہے اس ساب سے تو ٹھیک ہے یہ ٹائمینگ کیونکہ اتنی بھی ملے تو بڑی بات ہے مگر یہ ہے کہ چلیں اب انہوں نے ہفتہ تبار کا کہا ہے بند کرنے کا چلیں وہ بھی ٹھیک ہے مگر یہ ہے کہ اگر ہم نو بجے ایکزیک ٹائم سے آ جائیں جیسے کہ آپ دیکھیں نا دس بجے شادیوں کا ٹائم تھا وہ بند ہویا ہے نا تو یہ بھی ہوگا اس سے بڑا فیدے ہوں گے مگر بات یہ ہے کہ جب تک یہ ہے کرونا یہ ٹائمینگ ٹھیک ہے اتیات اتنی ضروری ہے کہ آپ کو بتا دیں سب تاجروں کو میں یہ پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے اتیات بس کریں اتیات سے کاروبار کریں اتیات سے آئیں جائیں فضول کسی کے پاس زیادہ راش لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور کسٹمر کو آپ بھی فاصلے سے ڈیل کریں جی ناظرین یہ تھے سید عزر حسین شاہ صاحب مغار جو کہہ رہے تھے کہ ایس اوپیز کو آپ اس کے اوپر پورا عمل کریں اور اسی میں ہی ہمارا فائدہ ہے دکانداروں کا سوشل ڈسٹنس کا بھی فرق رکھیں فاصلہ رکھیں دوسرا ہینڈ سنیڈائزر استعمال کریں ماسک استعمال کریں جو آپ کے دکان پر کلائنٹ آتے ہیں جو آپ کے گھاک آتے ہیں ان کے اوپر بھی آپ سختی سے ان سے یہ کہیں کہ آپ ان چیزوں کا استعمال ضرور کریں جی ناظرین ہم صدیق ٹیٹ سینٹر میں ہیں اور ہمارے ساتھ جو پریزیڈنٹ ہیں سید عزر بادشاہ صاحب وہ بھی موجود ہیں وہ ڈیلی کی بنیاد پر اپنی صدیق ٹیٹ سینٹر کی دکانوں پر چکر لگاتے ہیں کنفرم کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس کس دکاندار نے ایس اوپیز پر عمل کیا ہوا ہے یہ یہاں پر ایک شاپ ہے یہ میرا کیمرمن آپ کو دکھا رہا ہوگا انہوں نے بھی ایس اوپیز پر عمل کیا ہوا ہے ماسک لگایا ہوا ہے سوشل ڈس صاحب یہاں موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہ ڈیلی بھی بنیاد پر یہاں پر جو ایس اوپیز پر عمل کرتے ہیں ان کو چیک کرتے ہیں اپنی مارکیٹ میں یہ ایک بڑی ذمہ داری کی بات ہے اور بڑی خوشائن بات ہے کہ صدر اس طریقے سے کام کر رہے ہیں جی شاہ جی آپ کیا کہیں گے دیکھیں ہم دکاندار یہ بہت اچھے ہیں یہاں پر سب تعاون کرتے ہیں یہ انہوں نے اپنے لئے تعاون کرنا ہمارے لئے نہیں کرنا تاکہ ان کے کاروباہ کھل رہے ہیں اور میں خود بھی اور میرے جو یونین کے جتنے بندے ہیں جس جس فلور پہ ہیں وہ خود جا کے چیک کرتے ہیں کہ بھی ایس اوپیز پر عمل درامل ہو رہا ہے اگر کوئی تھوڑا سی کتائی کرتا ہے ان کو سکتی سے کہا جا رہا ہے مگر اب تقریباً آج سے بہت زیادہ سکتی کر دی گئی ہے پانچ طریق سے ہم نے نا کیونکہ کل حکومت ہے پنجاب کا ایک جلاس ہوا جس میں ہمیں انہوں نے بابر کرایا کہ بھی آپ نے سکتی سے عمل درامل کرنا نہیں تو کاروبار بھی باندھو سکتے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے دوبارہ کاروبار باندھو سکتی سے کہتے ہیں کہ آپ نے ان پر عمل درامل کرنا ہے کیونکہ بڑا سخت اس کی جو ہے نا جی صدیق سینٹر میں ہمیں ایک دکان پر موجود ہیں یہاں پر ایک دکان دہر ہیں آئے ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے میں کیا کہتے ہیں جی بہت سے ہم بالکل عمل درامل کر رہے ہیں سو پی پر ہمارے صدر صاحب کا سختی سے آرڈر ہے ہمیں کہ خود بھی فاصلہ رکھیں اور کسٹمر کو بھی فاصلہ رکھوائیں کسٹمر کو بھی کہیں کہ اپنے ماس پیر کر کے آیا کریں اور یہاں پہ ہر قسم کے لحاظ سے گورنمنٹ کی اجازت سے جیسے گورنمنٹ کہے گی ویسے ہم لوگ چال رہے ہیں ناظرین صدیق سینٹر میں ہی ایک اور شاپ ہے آپ میرا کیمرمن آپ کو دکھار رہا ہوگا کہ سوشل جسٹنٹ بھی رکھا ہوا ہے ماسک بھی پہنے ہوئے ایس او پیز پر عمل کر رہے ہیں یہ دیکھ لیے کسٹمر یہاں پر جو پرچیز کرنے کے لیے آئے انہوں نے بھی ماسک پہنا ہوا ہے جو دکاندار ہیں میرا کیمر اسلام علیکم سب سے پہلے نظام ٹی وی کا شکریہ ہے کہ ادھر تشریف لائے ہیں میری تمام پاکستانیوں بھائیوں سے روکیسٹ ہے کہ ایس او پی پر عمل کرتے جائیں کیونکہ یہ ہمارے لیے بھی اچھا ہے اور ہمارے خاندان کے لیے بھی اچھا ہے صدر صاحب نے آپ کو کیا کیا یہاں پر اہدہت کی ہوئی ہے ہمارے صدر صاحب نے ہمیں بہت اچھا کوپریٹ کیا ہوا ہے انہوں نے سختی سے ہمیں کہا ہوا ہے کہ ایس او پی پر عمل کریں تمام بھائی مارکس پہنے کے رہے ہیں اور کسٹمر کو بھی مارکس دیں اور ایس او پی پر عمل کرتے ہیں کومرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اور دوبازار لاہور فون نمبر 924237231448